السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بلوگ پاکستان اور آج میں حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایسے تو یوٹیوب پر ہزاروں بلکہ لاکھوں چینلز موجود ہیں لیکن آج میں آپ کو ساتھ ایسے چینلز کے بارے بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ پرسرار اور عجیب ہیں ناظرین اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ دیکھ کر حیرانوں پریشان رہ جائیں گے ناظرین نمبر ایک پر ہے بنجمن بنٹ ناظرین یہ چینل 28 دسمبر 2013 کو بنایا گیا اس بنجمن بنٹ نامی شخص نے اس چینل میں تقریباً 300 سے بھی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں لیکن اس کی ویڈیوز بہت ہی عجیب اور حیران کر دینے ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپنی ہر ویڈیو میں یہ لائیو آتا ہے اور لائیو آ کر چار چار گھنٹے تک بس پیٹھا رہتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے ناظرین اس کے علاوہ ان اس کی ویڈیوز میں ایسا کچھ بھی نہیں پائے جاتا کہ لوگ اس کو دیکھیں یا اس سے بہت زیادہ محضور ہوں لیکن ہاں لوگ اس کو دیکھ کر حیران ضرور ہو کہ آیا یہ ایسا کیوں کرتا ہے ناظرین نمبر دو پر جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے ناظرین یہ ویڈیو آج سے آٹھ سال پہلے کریٹی بلوگ نامی چینل نے اپلوڈ کی ترین اس میں نظر آنے والی روبوٹ صرف گانا گا رہی ہے اور اس گانے کے لیرکس ہیں اس کے بعد یہ گاتی ہے اس کے بعد یہ روبوٹ کسی اور طرح کے کپڑے پہن کر فرش پر بیٹھی ہے اور یہی گانا پر سکھا رہی ہے ناظرین اس گانے کی ویڈیو میں اس گھر کے پاس موجود ایک جنگل بھی دکھایا گیا اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا شخص ایک سیریل کلر تھا اور اس نے بہت سریورتوں کے قتل کیے تھے اور ویڈیو میں دکھایا جانے والے جنگل میں ہی ان عورتوں کو لکھنایا تھا ویسے تو اس ویڈیو پر پہلے کسی نے غور نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے اوپر تیرہ ملین سے بھی زیادہ ویوز ہو چکے ہیں نمبر تین پر موجود ہے ڈائننگ روم اور دیر ایز نتنگ یہ منظر عام پر آنے والی ویڈیو بھی بہت زیادہ ڈرابنی اور پرسرار ہے ناظرین اس ویڈیو میں ایک لڑکی ڈائننگ روم کے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہے اور صرف گھورے جا رہی ہے ناظرین یہ آپ کو اس طرح سے دیکھتی ہے کہ آپ کیوں اس کے ساتھ آنکھیں ملانا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے لیکن اس کا آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کچھ عجیب سے الفاظ پار پر دورا دی ہے اور وہ کیا ہیں نمبر چار پر موجود ہے بلیک روم سوپ ناظرین یہ ایک بہت ہی عجیب اور پرسرار قسم کی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس ایک سوپ کا باول ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور خوب نہیں پینا چاہ رہا تب ہی دو عجیب عجیب قسم کے کوسٹیومز میں دو شخص آتے ہیں اور آ کر اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں ناظرین ان کوسٹیومز کے بارے میں جب انکوائری کی گئی تو پتا چلا یہ جس دیزائنر نے بنائے تھے اس کے گھر سے یہ چوری ہو گئے تھے اس کے بعد اس شخص کو ای میل پر ایک ویڈیو مسئول ہوئی تھی اور پھر اس نے یہ ویڈیو آگے اپلوڈ کر کے وارل کر دی ناظرین اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو شاید دارک ویب کیلئے بنائی گئی تھی اور سوپ میں ایسا کیا تھا ویسے تو کوئی نہیں بتا سکتا لیکن ایک اندازہ کی مطابق یہ سوپ انسانی ہڈیوں کا بنا ہوا تھا اور پینس انکار کر رہا تھا لیکن یہ ویڈیو بنا کر اسے دارک ویب پر بیچا گیا ناظرین نمبر پانچ پر موجود ہے مورا مرے ناظرین یہ ویڈیو جب منظر عام پر آئی تو یہ ایک انٹرنیشنل خبر بن گئی ناظرین اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے والے چینل کا نام ون ون ٹو ٹرٹ بیک کے نام سے تھا ناظرین اس ویڈیو میں صرف بڑا شخص بیٹھا کافی دیر تک مسکراتا رہتا ہے اور آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دین یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ٹھیک اسی دن ایک سال پہلے ایک لڑکی مورا مرے کے نام سے اغوا کر لی گئی تھی پولیس نے اس کی بہت زیادہ خوج لگائی لیکن ناکام رہی اور اس کے بعد پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا کوئی سراغ نہیں لگایا جاسکہ ناظرین اس کے بارے میں لڑکی کے باپ کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی کو کسی شخص نے جرے 10112 ڈوڈ سے اغوا کیا ہے اور وہ اس کو ڈرٹ بیک کے نام سے پکارتا تھا ناظرین اب آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی کہ آخر اس ویڈیو کا وہاں سے کیا تعلق ہے ناظرین جب اس شخص کی تلاش شروع کی گئی تو پتہ لگا کہ اس نے اس چینل سے ویڈیو بھی ابھی ڈیلیٹ کر دی ہے اور اب یہ وہاں پر بھی موجود نہیں جہاں سے جس لوکیشن سے اس نئے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ناظرین امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے ہوگی انفرمیٹیو اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی